سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے سیکیورٹی ایلرڈ جاری کیے گئے تھے میراز پہ شائری پانے والا انتہائی موتبر شائر عظم بہزاد جس کی چھٹی برسی منائی جا رہی ہے دیکھتے ہیں شمیم جعوید کی ریپورٹ اب کہاں ہے نگہی یار پہ مرنے والے سورت شمہ سر شام سبرنے والے میراز میں شائری پانے والا انتہائی موتبر قابل احترام علمی و عدبی حوالہ ددھیال میں بہزاد لکھنوی ننھیال میں ریاض خیرابادی مستر خیرابادی جبکہ انجم خیرابادی نانا یہ وہ نام ہے جن سے ایوان شائدی کے سبزہ زاروں میں آج بھی خشبو رچی بسی ہے وہ ہے اردو شائری کا موتبر نام عظم بہزاد جن کا اصل نام مختار احمد اکتر دسمبر انیس سو اٹھاون کو افسر بہزاد کے گھر پیدا ہوئے تعلیم کا سلسلہ چلا بی اے کی ڈگری حاصل کرنے سے قبل ہی شیر و سخن کی محافل میں دھوم مچا دی اٹھارہ برس کی عمر میں مشاعروں میں پر اثر ترنمن اور کلام نے پہچان بنا ڈالی آسودہ نہ ہونے کی اُلزن سے نکل آیا میں اپنی امیدوں کے بچپن سے نکل آیا روزگار سے جوئے تو کتابت اور خطہ تھی جہاں مطالعہ کو پروان چڑھا گئی وہیں ایویٹائزنگ کی دنیا راس آگئی دبائی اور مڈل ایس کے مشاعرے پاکو ہن کے شورہ کے لیے ہمیشہ اہمیت کے حامل رہے سلیم جعفری جیسے منتظر میں مشاعرہ کے رابطہ افسر کی حیثت سے کام کیا سلیم جعفری کی رہلت کے بعد سلسلہ ٹوٹا دو ہزار تیز میں دوبارہ جڑا کہ بہت سے چہرے اپنی اصل شکل میں سامنے آگئے عظم بہزاد مسکراتا رہا بے پناہ خوددار خوشیاں باٹنے والا آدمی اس حیرت خانے میں جا بسا جہاں سب کو ہمیشہ کے لیے بز جانا ہے تاریخ تھی چار مارٹ سال تا سن دو ہزار گیارہ ایک مجموعہ کلام تابیر سے پہلے انہوں سے ستانوے میں شائع ہوا شبیم جعفید میٹرو وان نیوز کے ایس بولٹن میں فلواغ اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ جڑے رہی ہیں میٹرو وان